ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چانل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سپریم کورٹ کی پاورز کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں اور نوٹیفکیشن بٹن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اچتم نیالے کو بھارتی سویدھان کا رکشک مانا جاتا ہے سمیں سمیں پر سپریم کورٹ دوارہ سویدھان کی رکشہ بھی کی گئی ہے سویدھانک ویوستہ کے مادھیم سے ہی سوپریم کورٹ کو اتنا زیادہ مہتو اور اتنی شکتیاں دھی گئی ہے بھارت کا اچتم نیالے یعنی کی سوپریم کورٹ نیای پالکہ کا سروچ ستھان رکھتا ہے اسے سنگھ کی نیای پالکہ بھی کہا جاتا ہے سویدھان کے آرٹیکل 124 کے انترکت بھارت کے اچتم نیالے کے ستھاپنا کا اپبند کیا گیا ہے سوپریم کورٹ کو سویدھان کے اپبندوں کی ویعکہ کے سمبند میں اپنا انتیم نرنے دینے کا ادھیکار دیا گیا ہے اس کے دوارہ کی گئی سویدھان کی ویعکہ سے سب ہی کورٹ بادے ہوتی ہیں اس کے لیے سوپریم کورٹ کو سویدھان کا سندکشن کہا گیا ہے بھارت کا سوپریم کورٹ نہ کیول سویدھان کا بلکہ ناغریکوں کے مول ادھکاروں کا بھی رکشک ہے دیش کا سروچ نیالے جسے دیش کی سادھارن ویدھی کی ویاکھا کے سممندھ میں انتیم نرنے دینے کا ادھکار دیا گیا ہے یہ سیویل اور فوجداری مقدمے یعنی کی سیویل اور کریمینل دونوں طرح کے مقدموں کے لیے سروچ نیالے ہیں تو چلیے جانتے ہیں سپریم کورٹ کی پاورز کے بارے میں سویدھان کے آرٹیکل 124 کلاوز دو کہنوسار اچھیتم نیالے کے نیایدھیسوں کو راشتے پتی نیوکت کرتا ہے لیکن اس ماملے میں راشتے پتی کو کوئی سواتنترتا کی شکتی پراب نہیں ہے راشتے پتی نیایدھیسوں کی نیوکتیاں نیایدھیسوں اور بھارت کے مکھے نیایدھیسے پرامرش کر کے کرتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیایدھیسوں کی نیوکتی کرنے کی راشتے پتی کی شکتی کیول ایک آپچارک شکتی ہے کیونکہ نیایہ دھیشوں کی نیوکتی میں نیایہ دھیشوں کا پرامرس بہت زیادہ ضروری ہے اور راشتی پتی اس طرح کے پرامرس کو ماننے کے لیے بادے بھی ہوتا ہے نیایہ دھیشوں کی نیوکتی کے ماملے میں سویدھان میں کاری پالکہ کو بہت زیادہ شکتی نہیں دی گئی ہے کاری پالکہ کو نیایہ دھیشوں کی نیوکتی کے ماملے میں ایسے ویکتیوں سے پرامرس کرنا آوشک ہے جو اس وشے پر پرامرز دینے کے لیے پوری طرح سے یوکی ہیں جیسے کی سپریم اور ہائی کورٹ کے ججز حالی میں بھارت کے سنسد دوارہ نیایک نیوکتی آیوگ نام سے ایک ادھینیم بنایا گیا تھا جس کے جریے سے اچھ نیایلے اچھتم نیایلے کے نیاید حصو کی نیوکتی کرنے کا پریاز تھا پر سپریم کورٹ نے اپنے نیایک پونر ویلوکن کی شکتی کا اپیو کرتے ہوئے اس ادھینیم کو گیر سویدھانی گھوشت کر دیا اور نیاید حصو کو نیاید حصو کے پرامر سے نیوکت کیے جانے کی شکتی کو بچائے رکھا کم سے کم سات سے ادھیک نیاید حصو اچھتم نیایلے میں نیوکت ہونا آوشک ہے سمیں سمیں پر کانون کے دوارہ نیاید حصو کی شنکھیا بڑھائی جاتی رہی ہے ورطمان میں بھارت میں اچھتم نیایلے میں مکھے نیاید حصو کو ملا کر کل 33 نیاید حصو ہے سویدھان کے انوچھے دیکھ سو چوبیس کلاؤس چار کلاؤس پانچ کے انوصار نیاید حصو کو پت سے ہٹانے کے لیے سنسط میں مہا بھیوک چلانا ہوگا مہا بھیوک کے علاوہ کسی دوسرے کانون کے دوارہ نیاید حصو کو ان کے پت سے نہیں ہٹایا جا سکتا سپریم کورٹ کے نیاید حصو کو اپنے پت سے ہٹانے کے لیے سنسط میں لوگ سبھا اور راجے سبھا دونوں صدنوں میں مہا بھیوک چلایا جائے گا اور کم سے کم دو تیہائی کا بہومت پرابت ہونے پر ہی اچھتم نیایالے کے کسی نیاید حصو کو ان کے پت سے ہٹایا جا سکتا ہے سی روی چندرن ورسیز نیاید حصو کو ان کے پت سے ہٹایا جانے کے پروسس بہت مشکل ہے اور ان کے نیوکتی نیاید حصو کے دوارہ ہی کی جاتی ہے اس لئے سپریم کورٹ کی یہ اب بھوت پورو شکتی ہے چلی جانتے ہیں ابھیلیک نیایالے کے بارے میں اچھتم نیایالے ابھیلیک نیایالے ہے یہ انوچھید 139 کے مادھیم سے بتایا گیا ہے اچھتم نیایالے کی کوئی بھی کاریوائی لکھت میں ہوتی ہے اور اس کے بعد کاریوائی کو سرکشت رکھا جاتا ہے یہ کاریوائی اس کے ادھینست نیایالوں میں یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے بھارت کی کورٹ میں اس کی کاریوائی نظیر کے روپ میں پرستود کی جاتی ہے ایسے کورٹ کو اپنے اپمان کے لیے دن دینے کی شکتی ہوتی ہے بھارتی سویدھان سپریم کورٹ کو ابھیویقت روپ میں شکتی پردان کرتا ہے ایودھا کے معاملے میں تدکالین مکھے منتری کلیان سنگھ کو عدالت کی او ماننا کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا سمیں سمیں پر اچتم نیاالے شیرس سمودھائے پدو پر بیٹھے لوگوں کو ان کی او مان کے لیے دوشی ٹھہرائے چکا ہے سویدھان کے آرٹیکل 137 کے انترکت سپریم کورٹ کو تین طرح کے معاملوں میں پرارمبھک ادھیکارتہ دی گئی ہے اور یہ معاملے ہیں سنگ اور راجے کے بیچ سنگ اور کوئی ایک میں سے کوئی راجیوں کے بیچ یا پھر دو یا دو سے ادھیک راجیوں کے بیچ پھر اس طرح کے ویواد آتے ہی اچتم نیاالے کو پرارمبھک ادھیکارتہ پرابت ہوتی ہے کرناٹک راجے ورسز بھارت سنگ کے معاملے میں کیندر سرکار نے چانچ آیوگ کی دھارہ تین کے ادھین کرناٹک راجے کے مکھے منتری اور کچھ انی منتریوں کے بھرشتاچار اور بھائی بھتیجاواد پکشواد سرکاری شکتیوں کے دروپیوں کے آروب کی جانچ کرنے کے لیے آیوگ نیوکت کیا اچتم نیاالے دوارہ سمیں سمیں پر ایسی ہی پرارمبھک شکتی کا پریوک کیا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں کہ مول ادھیکاروں کے بیچ اس کا کیا سمبند ہے سویدھان کے آرٹیکل 32 کی انترگت مول ادھیکاروں کے اُلنگھن کے خلاف ناغریکوں کو اپچار پردان کرنے کے لیے اچتم نیاالے کو پرارمبھک ادھیکاریتہ پردان کی گئی ہے اس کے انترگت ہر ایک ناغریک کو اپنے مول ادھیکاروں میں پرورتن کے لیے اچتم نیاالے کو سنگیان دینے کا ادھیکار دیا گیا ہے اس پریوکت کے لیے سپریم کورٹ کو ایسے نردیس آدیس جن کے انترگت سبھی طرح کی ریٹ آتی ہیں انہیں جاری کرنے کی شکتی برابت ہے آرٹیکل 32 ناغریکوں کے مول ادھیکاروں کے اُلنگھن کے خلاف بھی اپچار کے اُپبند کرتا ہے اس انوچھت کے انترگت کوئی بھی وقتی جس کے مول ادھیکار پر کوئی اتھیکرمن کیا گیا ہے اُپچار کے لیے سیدھے اچتم نیاالے میں جا سکتا ہے اس لیے اچتم نیاالے کو ناغریکوں کے مول ادھیکاروں کا سندگشک کہا جاتا ہے آرٹیکل 132 کے انترگت سپریم کورٹ کو اپیل یہ ماملوں میں ادھیکاریتہ دی گئی ہے اچتم نیاالے دیس کا سربوچ اپیل نیاالے ہے اسے سبھی راجعوں کے ہائی کورٹ کے خلاف ان کے نرنے کے خلاف اپیل سننے کا ادھیکار دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی اپیل کی شکتیوں کو چار طرح کی اپیلوں میں بھٹا گیا ہے جیسے کی سویدھانک ماملے، سیویل ماملے، دنڈک ماملے اور وشیس آگیا سے اپیل کے ماملے یہ چاروں طرح کے اپیل سننے کی ادھیکاریتہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 132 کے انترگت دی گئی ہے اس کے بعد اچھتم نیاالے کے آدیس کی کوئی بھی اپیل اچھتم نیاالے کے سامنے ہی کی جا سکتی ہے اچھتم نیاالے کے اوپر بھارت کی کوئی ادھیکاریتہ اچھتم نیاالے کے آدیس کی اپیل کو گرہن نہیں کر سکتا اچھتم نیاالے کے انتیم آدیس سے یدی کوئی وقتی سوست نہیں ہے اس کے لیے بھی اچھتم نیاالے میں ہی اپیل کرنی ہوگی آرٹیکل 139 کلاوز اے جسے ساویدھان کے 42 سنسودھان 1974 دوارہ جوڑا گیا ہے یہ انوچید ایک ہائی کورٹ کو دوسرے ہائی کورٹ کے کچھ ماملے کو اندرن کرنے اور ہائی کورٹ کے ماملوں کو بلا کر خود سپریم کورٹ دوارہ سننے کی شکتی سپریم کورٹ کو دیتا ہے اس لئے سپریم کورٹ دوارہ گھوشت کیا گیا کانون سب ہی کورٹ کے لیے باتھیکاری ہوتا ہے بھارت کے کسی بھی کورٹ کو اچھتم نیالے دوارہ گھوشت کیے گئے کانون کو ماننا ہی پڑے گا یہ بات آرٹیکل 141 کے انترگت کہی گئی ہے سپریم کورٹ ویدھی نرمان نہیں کرتا پر اس کے دوارہ کیے گئے نرنے ویدھی بن جاتے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ کے دوارہ دیے گئے ججمنٹ کانون بن جاتے ہیں وہ نرنے اگر کانون کے کسی بندو پر پرشن کرتے ہیں تو انہیں بھارت کے کسی کورٹ دوارہ صحیح نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ اپنی دوارہ کیے گئے نرنے کو بھی پلٹ سکتا ہے چھلی جانتے ہیں سپریم کورٹ کی جوڈیسیل ریویو کی پاورز کے بارے میں سویدھان کے آرٹیکل 137 کے انترگت بھارت کے سپریم کورٹ کو جوڈیسیل ریویو کی شکتی دی گئی ہے اس شکتی کے جریے سے کورٹ سنسد دوارہ پارت کسی کانون کا پنر ویلوکن کر سکتا ہے پر اچھتم نیالے کو یہ شکتی سنسد دوارہ بنائی گئی ویدھی کے ادھین ملی ہے شکتی کا پریوگ آرٹیکل 145 کے ادھین نیالے دوارہ بنائی گئی نیاموں کے انسار ہی کرا جا سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں سپریم کورٹ کے نیام بنانے کی پاورز کے بارے میں سپریم کورٹ کو کورٹ کے نیام بنانے کی شکتی بھارت کے سویدھان کے آرٹیکل 145 میں دی گئی ہے اس آرٹیکل کے انترگت کانون ویوستہ کے بارے میں نیام اپیل سننے کے اپروسس کورٹ کے خرچے آفیسوں کے بارے میں نیام کسی پیٹ میں بیٹنے والے نیائید ہیسوں کے نیونتم سنکھیا یہ ساری باتیں شامل ہیں سپریم کورٹ کو اپنے کسی بھی سنچالن کے لیے خود نیام بنانے کی ادھیکارتہ اور شکتی دی گئی ہے بھارت کے سویدھان کے انترگت نیائی پالکہ کو ایک سوطنطر سنسدھا مانا گیا ہے سپریم کورٹ اس میں سربوچ ہے ایک سوطنطر نسبکش نیائی پالکہ ہی ناغریکوں کے ادھیکاروں کے سرکشت کر سکتا ہے اور بینہ کسی ڈر یا پکش پات کے سب کو نیائی پردان کر سکتا ہے اس کے لیے بہت جروری ہے کہ سپریم کورٹ اپنے کرتویوں کے پالن میں پوری طرح سے سوطنطر اور سبھی پرکار کے راجنیتک دباؤ سے پرے ہو تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا سپریم کورٹ کی پاورز کے بارے میں آئی ہوپ کی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر جرور کرئے میں ملوں گی آپ سے ایسی ہی نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد